دریا میں تھیلی پھیکنے پر لوگ ایسے نشانہ بنا رہے ہیں جیسے سلاب اور سارے عذاب میری وجہ سے ہیں سلاب متاثرہ بچوں سے ملاقات کے بعد واپسی پر دریا کنارے مچھلیوں کو کھانا کھلانے رک گئی بے دہانی میں پلاسٹک کی تھیلی بھی کھانے کے ساتھ دریا میں پھیکتی ہم انسان ہیں اور غلطیاں تو ہو جاتی ہیں لوگ ایسے نشانہ بنا رہے ہیں جیسے میں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کر دیا ادھکارہ ریشم کی وائرل ویڈیو پر وضاحت سینر ادھکارہ ریشم نے دریا میں مچھلیوں کے کھانے کے لیے گوشت اور ڈبلوڈی کے ساتھ پلاسٹک کی تھیلیاں پھیکنے جانے پر وضاحت پیش کی ریشم پر سوشل میڈیا سارفین کے جانب سے دریا میں مچھلیوں کے کھانے کے لیے گوشت اور ڈبلوڈی کے ساتھ پلاسٹک کی تھیلیاں بھی دریا میں پھیکنے پر تنقید کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ بزاہر ادھکارہ ریشم ایک پل پر اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر پلاسٹک کے تھیلی سے گوش کے ٹکڑے اور پھر ڈبلوڈی نکال کر دریاں میں مچھلیوں کے لیے پھیک رہی ہیں تاہم ساتھ ہی گوش اور ڈبلوڈی سے بھری پلاسٹک کے تھیلیاں خالی ہونے پر ادھکارک ہونے بھی دریاں میں پھیکتے ہوئے دیکھا گیا جیسے ہی سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی سارفی نے ریشم کو محولیاتی اور آبی آلودگی کے نقصانات سے آگا نہ ہونے پر آڑے ہاتھوں لیا